سب معاملات پاکستان کے اتنے خراب ہو چکے ہیں اور ان کی ہسٹری اتنی لمبی ہے کہ آپ جس پیج کو اٹھا کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہی میں سے گھڑ بڑ نظر آتی ہے جب آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے تو پھر کسی کو یہ ذمہ داری لینے سے پہلے کہ وہ پبلک فکر بنے وہ لیڈر کہلائے اس کی روز فوٹو لگے لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ پروجیکٹ آناؤنس کرے اس سے پہلے اس کو اپنی اکانٹی بیلٹی ضرور کر لیے اس کی چاند بھی نہیں چاہیے وہ اپنی اکانٹی بیلٹی خود بھی کریں اور یہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ اس کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ نہیں مجھے تو ہمارے ایسے ہوں کہیں گے میرے جیسے تو بندے گئے نہیں دنیا میں ایسے بھی زوم میں مبدلہ لوگ ہیں میں ارز کروں یہ زوم تو سب کوئی ہوتا ہے ویسے تو تکریبا ساری دنیا پاکستان میں تو تکریبا ہر ایک ہر ایک اپنے آپ کو بہت کوئی سمجھتا ہے مگر اس کی جو اصل ویلیو ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے وہ کوئی اتنی دیر زیادہ کچھ چھپ چھپ بات ہو رہی تھی نہیں ہے جب ٹیسٹ آف ٹائمز آتے ہیں جی کوئی امتحان زندگی میں آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہر روز سر ڈیپتھ نالوج کی ڈیپتھ اس کی اس کی افیکٹیو کرنیس کی اس کی implementation stage کی اس کی باقی وسط کی تو وہ ساری چیزیں پتہ چل جاتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ گورنر اور اس میں ہمارے ساتھ شہباز گل ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ہم آٹھ دس کوئی ایڈیٹر رہن کے لوگ تھے تو وہاں پہ کوئی بات ہم نے کی تو ہم نے کہا جی یہ آپ کے وزیراعظم جو ہیں نیازی صاحب فیصلے روز بدل دیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے اور یہ تین چار ہم نے کوئی فیصلے بھی انہیں سنائے تو اس وقت مجھے عذور تو نہیں ہے تو وہ ان میں آپس میں بہت زیادہ تضاد تھا تو کہنے کہ ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وزیراعظم کو مختلف مشورے دی جاتے ہیں گاہے بگاہے بلکہ رول بروز ہی تو ہم نے کہا کہ یہ متضاد مشورے دیتا کون ہے انہوں نے کہا جی بیروکریٹ تو میں نے کہا وہ جو ایک آپ ایکسکیوز لیتے ہیں کہ جی وہ ابھی تجربہ کار نہیں ہے وزیراعظم وہ اپنی جگہ لیکن ستر بہتر سال کی عمر کا آدمی تو ویسے ہی اتنا معصوم نہیں رہتا کچھ چیزوں کو ڈاؤٹ کرتا ہے اس کا ان کا جائزہ لیتا ہے کسی سے مشورہ کرتا ہے تو وہ منہ مان لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل درامت کہتے ہیں اگلے دن انہیں کوئی بندہ کہتا ہے جی ہے تو سیکھی کی تا جناب تو وہ پھر بدل دیتے ہیں تو عمر کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہی کا آدمی میں ایک 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 بلکل وقت کے ساتھ سر نالج جو ہے نالج بیسٹ کے بعد ایکسپیرینس اور اس کے بعد کہ آپ نے اس ایکسپیرینس اس نالج کو اپلائی کیسے کیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا ہی نہیں سرے کچھ نے تو کچھ یہ جو ابھی فگر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کچھ تو ایک دن کے لیے کسی بھی سرکاری دفتر کے کسی اپائنمنٹ پہ ایک دن ایک گھنٹے کے لیے نہیں دے سیدھا آپ نے سیدھا اس کو وزیراعظم اللہ آگے بٹھا دی ہے تو ملک نے تو ڈوبنا تھا پھر پیٹسی ان میکنگ بھی تو ایسی ہو نہیں تھی لیکن یہ بھی تھا نا کہ پرسنلائز اگر آپ گورننس کا نظام لائیں گے کہ جی آپ کسی بہت بڑے صوبے کا ایک وزیراعظم بٹھا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جنسیاں بھی آگے کہتے ہیں کہ جی کرپشن بھی ہو رہی ہے نائلی بھی ہے ان کامپیٹنس بھی ہے تو آپ وہاں سیدھے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں تو اتنی لچک تو ہو نا کہ جی مجھے تو ایک چیز سمجھ ہی نہیں ہے تو مجھے پچاس لوگ کہہ رہے ہیں اور سوج بوجھ والے کہ جی غلط فیصلہ کیا ہے تو میں اس کو جائز نظر سانی تو کروں نا یہ بھی دور کر رہا ہے نا ہمارے ہاں سر اکاؤنٹی بلیٹی بالکل ہونی چاہیے جب آپ کو کسی نے سینئر انٹیلیجنس جنسی آکے ایک وزیر اللہ کے متعلق کہتی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ادھر گوگی پڑھ لیے گوگی کا خاندان پڑھ رہے اور وہ فرہ آپ کے گھر بھی آتی ہے اتنے معصوم تو نہیں کہ وہ نے یہ بھی نہیں بتا تھا آپ کو سب کچھ دیکھو نا ایک جنسی تو نہیں یعنی آپ کی انٹیلیجنس بیریوز جیب میں آپ کی ہر روز بتانے کے لیے آپ کی مزید عظم کو تو روزانہ رپورٹ جاتا ہے روزانہ ہر وقت جی وہ آپ کو بتانے والے اور ایسے لوگ کے جنہوں نے آپ کو اتھنٹک رپورٹ دینی ہے اچھا وزیراعظم کو کون کی ایجنسیاں دیتی ہیں آئی بی آئی ایس آئی جس ملک کی ساری ایجنسیاں دیتی ہیں اور سپیشل برانچ تو وہ تو سوبوں میں دیتی ہے نا وزیراعظم کے پاس ایک تو دیکھو نا جی آپ آئی سائی جب کہتے ہم آئی سائی تو ایک ایجنسی نہیں کی ایجنسیوں کا مجبوع ہے جی اس کے نیچے آپ کی ہر فورس کی اپنی انٹیلیجنس ہے ہر چیف کی آرمی چیف کی ملٹری انٹیلیجنس ہے ایر چیف کی اپنی ایر انٹیلیجنس ہے نیول چیف کی انٹیلیجنس ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو جیسے پور کمانڈر کی جیسے لہور کی فورک ہو رہا ہے جی ہاں ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے پھر ادھر آپ کا انٹیلیجنس بیریو تو ایکسکروسی وزیراعظم کا ہے جی ہاں اور پھر آپ کی ایف آئی ہے ہاں آپ کی کسٹم میں انٹیلیجنس والے ہیں وہ بھی ریپورٹس دیتے ہیں تو ریپورٹوں ایف بی آر والے ہیں ہر وزیر آپ کا ہر سیکٹری جو آپ کا ہے وہ سب کے سب روزانہ نیشنل لیول پہ ان کو ریپورٹس دیتے ہیں جی تو پھر جو آپ کا پرنسیپل سیکٹری ہے روزانہ صبح کی بریفنگ پرنسیپل سیکٹری ہر معاملے پہ وزیراعظم کو دیتا ہے لیکن صبح اٹھے گا تو دے گا جی ہاں ایسا وزیراعظم جس نے اٹھنا ہی بارہ بجے کے بعد ہے تو پھر تو میرا حوش میں رہنا زیادہ ضروری ہے تو پھر ایسے وزیراعظم کیونکہ ہمیں شباہ شریف صاحب کے ہاتھوں یہ ایکسپیرنس ہوا ہے بہت سے دوست بھی بتاتے ہیں میں نے بھی بہت ٹریبل ان کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ ریلی کوپٹر پلین کہیں جا کے سٹی بھی کیا تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہم کہیں بار کے ملک گئے وہ دن کے ساتھ تو ٹائم تھا ہمارا نو بجے میٹنگ کا ساتھ نے کٹھے ہونا تھا انہوں نے کہا میں یہ تو ہاتھ سے نیچے اتر آیا اپنے کمرے سے تو آٹھ بجے آ گیا تو آگے میں نے دیکھا تو شباہ شریف صاحب نے ساتھ سٹاف بیٹھا ہوا کمپیوٹر کھولا ہوا ہے کام ہو رہا ہے کوئی انسٹرکشنز دے رہے ہیں تو وہ ان کے بارے میں طرح یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں صاحب صاحب اس میں کوئی میرا حال یہ سپیرٹ سب کو بنانی پڑے گی سب کو بنانی پڑے گی اس میں کوئی شبش نکلیں گے نہیں دلدل سے بار نہیں یہ دونوں بھائی